بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران خان صاحب کے یہ جو آج بیان آیا ہے اس کو سٹرونگلی کنڈیمٹ کرتا ہوں خان صاحب آپ نے آج پروف کر کے رکھ دیا کہ آپ غیر ملکی طاقتوں کے پاکستان دشمن طاقتوں کے نمائندے ہیں پاکستان میں اور آپ نے پاکستان کو میلی نظر سے دیکھا ہے آپ کی زبان سے یہ جو گفتگو نکلی ہے پاکستان کے خلاف ایسی تو زبان کو کٹ دینا چاہیے اور ایسی آنکھ کو نکال دینا چاہیے جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان رہنے کے لیے بنائے اس پہ اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشیپ اور پیپلز پارٹی کے ورکروں نے یہاں پہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ جیسی گندی نظر اور گندی سوچ اور گندی گفتگو کرنے والے ہر طاقت کو ہم اس کے انجام تک پچھا دیں گے ہم کوئی ایسا حرکت نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان کی طرف کو بری نظر سے دیکھیں اس ملک کے اندر ایٹمی ٹکنالوجی ایٹمی قوت اس ملک کو ذلفقار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے بنایا گیا انہوں نے اس ملک کو ٹکنالوجی دی نہ اس ملک کے اندر کبھی ایٹمی پروگرام رول ویک ہوگا نہ ہم کبھی ادارے کے خلاف کسی کو لڑنے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میرے اپنے والد نے ڈکٹیٹرز کے خلاف جنگ کیے لیکن کبھی اداروں کے خلاف نہیں کی اور ہم تمام اداروں کو بھی اس ملک کی ایٹمی قوت کو بھی اور اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دے سکتے ہیں پھر آپ جیسے لیڈر کو کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے خلاف بات کریں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خان صاحب کا بائیک آٹ کریں اور ایسی گندی سوچ رکھنے والے لیڈر سے اجتناب کریں اور آئندہ ان کا بائیک آٹ کریں بہت مہربانی شکریہ